موسیقی عزیز طلبہ السلام علیکم اب ہم مشترک معاشیت کی وضاحت کو تفصیل سے سمجھیں گے اس نظام کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا ہے عوام شعبہ دوسرا ہے نیجی شعبہ تیسرا ہے مشترک شعبہ پہلے عوام شعبہ کی سنتیں مکمل طور پر حکومت کے اختیار میں ہوتی ہے جیسے دیفائی سامن کی تیاری یعنی فوج اور ان کے ہتھیار کی تیاری بری یعنی زمینی فوج بحری سمندری فوج اور فضائی یعنی حفائی فوج تینوں فوج کا انتظام اور نگرانی مکمل طور پر حکومت کرتی ہے دوسرا شعبہ ہے نیجی شعبہ اس شعبے میں سنتیں مکمل طور پر ملکے مالکان اور سنتوں کے مالکوں کے اختیار میں ہوتی ہے حکومت انہیں اجازت اور لائسنس دے کر صرف نگرانی کرتی ہے جیسے کپروں کی ملے پلاسٹک کے سنتیں اور انسانوں کے روزمرہ کے استعمال میں آنے والی چیزوں وغیرہ کے کارخانے فیکٹریاں تیسرا شعبہ آتا ہے مشترک اس شعبے میں کچھ سنتیں ذاتی یعنی پرائویٹ ہوتی ہیں اور کچھ حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہے یہ تینوں شعبوں کو ملانے سے مشترک معاشی نظام بنتا ہے اس میں عوام حکومت اور مل مالکوں کے آپسی تعلق میں ربط صحیح طریقے سے ہونے پر کسی بھی چیز کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہے سرمانہ دارانہ نظام اور اشترہ کی معاشی نظام کی خوبیوں کو جمع کر کے مشترک معاشی نظام کو تشکیل دیا گیا مشترک معاشی نظام میں ملک کے مفاد کو اولیت اور اہمیت حاصل ہوتی ہے لمبے عرصی کی ترقی دفاعی انتظام افواج سائنسی تحقیق تعلیم سڑکیں ریل کے راستے نہریں بندرگاہیں ائرپورٹ ڈیم جیسے شبے زیادہ سے زیادہ روپیہ خرچ کرنے والے دیر سے پھرل دینے والے ہوتے ہیں اسی لیے انہیں سرمایہ دار یا پرائیویٹ یعنی جی سنتکار اس میں شامل نہیں ہوتے یہ کام صرف حکومت کے زیر انتظام انجام پاتے ہیں اس مشترک معاشی نظام کو اپناتے ہوئے ترقی کے لیے پنڈیت نہروں نے ہر پانچ سال کے لیے پنچ سالہ منصوبہ بندی کی بنیاد رکھی آٹھ ترقی کے طرف قدم بڑھایا جس میں انیس سو تہتر کی سنتی پولیسی نے ترقی کی رفتار میں اضافہ کیا جس میں بھاری سنتیں سنتی خاندانوں بیرونی غیر ملکی سنتوں کے اثرات دیگر ممالک کی سرمایہ داری اور غیر ملکی سنتوں کے اثرات پر کابو پانا علاقائی ترقی چھوٹی سنتیں بڑی سنتیں دے ہی گھرے لو سنت سنتوں کی ترقی امداد بہامی جیسے شعب پر خاص توجہ دی گئی انیس سو پچاس میں منصوبہ بند بورڈ کو تشکیل دیا گیا اس بورڈ کے صدر پنڈیت نہرو تھے پنس سالہ منصوبہ بند بورڈ نے ذراعت یعنی کھیتی باڑی دے ہی ترقی متوازن سنتکاری اور ہندستانیوں کے میاری طرز زندگی کو جمہوری طرز پر معاشی ترقی منصوبہ بندی خاکا اور عمل کرنے کے لئے اوام کی شرکت اور اوام کی ترقی میں مددگار پانچ برسوں کی منصوبہ بندی ہی پنس سالہ منصوبہ بندی کہلائی منصوبہ بندی کے بنیادی اصول ہیں کہ کسی بھی ملک کے قدرتی وسائل کی مناسب تقسیم اور فرد یعنی نفری قوت کا مناسب استعمال ان دونوں کا ملک کی اوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کیا جانا چاہیے یہی پانسالہ منصوبہ بندی کا بنیادی اصول ہے موسیقی